سن دوہزار تیرہ کے انتخابات نے ثابت کیا تھا کہ پاکستان میں تین جماعتی نظام قائم ہو چکا ہے یعنی کہ سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ لون دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بہتی قریب پاکستان تحریک انصاف دھائی سال کے دوران ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکویشن اب چینج ہو گئی ہے گو کہ اددی اکثریت اددی جو سچویشن ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ اب بھی یہی ہے لیکن گراؤنڈ کی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے اور اس کا لگتا یہ ہے اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اب مجموعی طور پر اور بھرپور طریقے سے دو جماعتی نظام قائم ہو رہا ہے دو جماعتوں کے درمیان پاکستان کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہوا ہے ایک جانب پاکستان مسلم لیگ لون ہے جس کے قائد جناب نواز شریف وزیراعظم پاکستان اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے اور جس کے قائد جناب عمران خان پاکستان کا سیاسی منظر نامہ اب دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس کا شمار ان منظر نامے میں نہیں ہوتا اب لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ لون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان خط تنسیخ ہے جو ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر چکا ہے اس پوری صورتحال کی بلیادی وجہ نہ صرف یہ کہ مجموعی سیاسی ٹپریچر ہے بلکہ حالیہ دنوں میں آنے والے سرویز بھی اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں حالیہ دنوں میں سب سے اہم سرویز جو سامنے آیا موتبر تنظیم ہے پل ڈاٹ اس نے کہا کہ اس کے سرویز کے مطابق اس وقت 75 فیصد پسندیدگی کے ساتھ جناب نواز شریف پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں جبکہ 72 فیصد پسندیدگی کے ساتھ جناب شہباز شریف پاکستان کے مقبول ترین دوسرے نمبر کے لیڈر ہیں لیکن اس سرویز کے حوالے سے لوگوں کی اپنی ریزرویشن ہے لیکن بہرحال یہ سرویز ہے اب ایک اور سرویز سامنے آیا ہے وہ بھی ایک موتبر تنظیم ہے ایز ڈی پی آئی سسٹینبل ڈیولپنٹ پالسی انسٹیٹیوٹ کل اس کے سرویے میں بتایا گیا کہ ملک میں عمران خان اور تحریک انصاف 32 اشاریہ 5 فیصد مقبولیت کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی اور جناب عمران خان سب سے مقبول ترینما ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جناب نواز شریف کی مقبولیت 27 اشاریہ 6 فیصد ہے یعنی تقریباً 5 فیصد کم مقبول ہیں جناب نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون تحریک انصاف اور جناب عمران خان کے مقابلے میں دوسری جانب اشڈی پی آئی کے سرویے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پاکستان میں گورننس کے انڈیکیٹر کے حوالے سے خیبر پختل خواہ حکومت اس وقت نمبر ون پر ہے دوسری طرف سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں باقاعدہ بتایا جاتا ہے اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کی پی کی میں اب تحریک انصاف کی حکومت نہ سے جل پکڑ رہی ہے بلکہ اس کی کارکردگی ہر طرف دیکھنے میں بھی آ رہی ہے کارکردگی کے اعتبار سے اب بھی اشڈی پی آئی کے سرویے میں کہا گیا کہ پجاب حکومت 76 فیصد کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے لیکن جو کرپشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو سبائی حکومت کے حوالے سے یعنی کہ کی پی کے میں خبر پختل خواہ میں 52 فیصد اب وہاں کے رہنے والے سمجھتے ہیں کہ وہاں کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے اور ایک صاف حکومت قائب ہوئی ہے تحریک انصاف کی اور جناب عمران خان کی پارٹی کی کے پی کے میں اس وجہ سے مجموعی طور پر وہاں پر یہ صورتحال ہے اور یہ دونوں سرویے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس وقت اگر مقبولیت میں ایک دوسرے کے آگامنے سامنے ہیں آگے پیچھے ہیں تو وہ نواز شریف اور عمران خان ہیں یہی صورتحال نظر آئی حالی میں لہور کے زمنی انتخابات میں بھی اور یہ بات سامنے آئی کہ اصل مقابلہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیانی ہے این اے ایک سو بائیس کے زمنی الیکشن میں سردار ایاز صادق نے چوہتر ہزار پاس سو پتیس ووٹہ حاصل لے کر کامیاب تو ہو گئے لیکن تحریک انصاف کے جناب علیب خان نے بہتر ہزار بیاسی ووٹ لے کے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے وجہ سے پریشانی ضرور بن گئے صرف دو ہزار چار سو تیتالیس ووٹ کے فرق کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کے گڑھ میں اس کے ساتھ ساتھ کھڑی ہے اسی دوران جو سب سے اہم بات دوسری طرف سے سامنے آئی اور وہ بات ایک بار پھر سرویز نے اور اس الیکشن نے ثابت کر دی کہ پیپلز پارٹی کا وجود تحلیل ہوتا چلا جا رہا ہے یہ پاکستان کی جو کسی زبانے کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی دو ہزار تیرہ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اب اس کا وجود نظر نہیں آتا اسی لیے اسی الیکشن میں این اے ایک سبائیز کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بیرسر آمیر حسن نے محض آٹھ سو انیس ووٹ حاصل کیے جو یقینی طور پر پریشان کن ہے لاہور میں تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف میچ ڈال رہی ہے بھرپور مقابلہ کر رہی ہے سبائی اسملی کی نشست میں جہاں پر اس اسی دن انتخابات ہوئے تھے اس کے نتائج میں ثابت کیا کہ تحریک انصاف نے وہ الیکشن جب جیتا شعب صدیقی نے تحریک انصاف کے شعب صدیقی نے اکت تیس ہزار نو سو چو سٹھ ووٹ حاصل کیے اور اسی حلقے میں مسلم لیگ نون کے جناب محسن نتیب کو اٹھائیس ہزار چار سو دو ووٹ ملے اور اس سبائی اسملی کا الیکشن کو تحریک انصاف نے جیت لیا قومی اسملی کا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون نے جیت لیا اور محس چند ہزار ووٹوں کا فرق تھا اور سبائی اسملی کے الیکشن میں وہی پیپلز پارٹی کا مقدر رہا یعنی کہ محس سات سو چھپن ووٹ حاصل کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پلڈارٹ سروے کے مطابق سبائی محکموں کی کارکردگی کے لحاظ سے اس وقت بدترین صورتحال آپ کو سندھ میں نظر آئے گی جو کسی کے لیے بھی حیرت کی بات نہیں ہے محکمہ تعلیم سندھ چاروں سوموں میں سب سے نیچے اکتالیس فیصد پر ہے محکمہ سندھ محکمہ سہت حکومت سندھ کارکردگی کی لحاظ سے اٹھتیس فیصد ہے جبکہ سندھ حکومت کی وزارت داخلہ کی کارکردگی تیتیس فیصد ہے سندھ کا محکمہ مواصلات پچیس فیصد اور محکمہ خزائلہ چوبیس فیصد کے ساتھ تمام سوموں کے پیچھے کھڑا نظر آ رہا ہے سندھ حکومت کی کارکردگی تمام حکومتوں سے پیچھے ہے اور یہی پوزیشن سندھ کے محکمہ بلدیات کیلئے ہے جس کی کارکردگی صرف تیس فیصد ہے اور یہ بھی تمام دپارٹمنٹس میں منسٹریز کے حوالے سے اس وقت پورے ملک میں سب سے بہتر کارکردگی اگر نظر آ رہی ہے تو وہ سندھ حکومت کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اسی لئے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جبات ہے اس کا وجود اس وقت نظر نہیں آتا سیاسی منظر نامے پہ نہ ہی پیپلز پارٹی کا وجود نظر آ رہا ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے دراصل سربرا جناب آصف علی زرداری پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ نظر آئے ہیں تقریباً پانچ باہ ہو گئے ہیں انہیں بہدود ملک گئے ہوئے اور کسی صورت میں بھی وہ پاکستان کے کسی سیاسی محول میں ماں سوائے چند بیانات کے نظر نہیں آتے ان کے صاحبزادے بلاول فٹو زرداری پاکستان سے آتے اور جاتے رہتے ہیں لیکن منظر پہ وہ کہیں نظر نہیں آتے اطلاعات کی مطابق وہ پیپلز پارٹی کو ارگرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت ابتلا کا عالم ہے اور اسی طرح سے یہ صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی محاض میں ایک جانب عمران خان کھڑے ہیں تو دوسری جانب نواز شریف ایک ہے پاکستان مسلم لیجنون اور دوسری جانب ہے تحریک انصاف اور یہی منظر ہوگا جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے اب سے چند روز بعد پنجاب کے مختلف حضلہ میں بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں فی الحال ابھی بھی سندھ کے سوائی سندھ کے دہی علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا مقابلہ سامنے نظر نہیں آتا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک سے تحلیل نہیں ہوئی ہے سندھ کے دروری علاقوں میں اب بھی اس کی پوزیشن موجود ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پوزیشن موجودہ کارکردگی کے حوالے سے کتنی بہتر رہتی ہے اور کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی آگے چل کے اپنی پوزیشن کو بہتر بناتی ہے یا یہ کہ وہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے اور لوگ اس کو بھولتے جا رہے ہیں یا بھول چکے ہیں پاکستان کے سیاسی محول پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے منتاز سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مظرعباس مظرعباس صاحب یہ بتائے گا کہ ایک تو خیال ہے جو ہم سب لوگ بات کرتے ہیں ہم جو پلس لیتے ہیں ہمیں لگتا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان دراصل دو بڑی سیاسی جماعتوں میں تخصیم ہے ایک جانب پاکستان مسلم لیگ نون ہے دوسری جانب تحریک انصاف ہے اور ابھی جو حالیہ سرویز آئے ہیں اس میں بھی یہی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی دردر آتی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اس سسٹم میں داخل ہو گئے ہیں جہاں دو جماعتیں ہیں ایک جانب تحریک انصاف ہے اور دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اب ان کے آس پاس کوئی دوسرا نظر نہیں آتا دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے یہ اس سے پہلے بھی دو پارٹیز کے درمیان تھی پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ تھی اب مسلم لیگ مختلف شکلوں میں سامنے آتی رہی اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے تو جہاں تک ٹو پارٹی سسٹم ہے یعنی قومی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ماضی میں بھی رہا ہے یعنی ہم سیونٹی سیون آن ورڈز کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو ایک سیاسی جماعت کھڑی ہوتی تھی پیپلز پارٹی جس کو ریزسٹنس کی پاور کہا جاتا تھا اور دوسری طرف مختلف اتحاد بنتے رہتے تھے اتحاد کی شکل میں سامنے آتے تھے لیکن ایٹی ایٹ کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ جو مسلم لیگ نون بعد میں بنی وہ بھر کر سامنے آئی اور ہم نے پچھلے چار پانچ جو الیکشنز ہوئے اس میں ہم دیکھا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی رہی لیکن دو ہزار تیرہ کے الیکشنز میں ہمیں یہ نظر آیا کہ اب تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی جگہ لے لی ہے لیکن مسلم لیگ نون اپنی جگہ کھڑی ہے تو اب ایک پارٹی ضرور تبدیل ہوئی ہے لیکن جہاں تک دو جماعتی نظام والا تعلق ہے کہ دو جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ سفارہ ہوتی ہیں نظر آتی ہیں وہ اب بھی ہیں صرف پارٹی تبدیل ہو گئی پیپلز پارٹی کے جگہ تحریک انصاف نے لی ہے اچھا ابھی جو سرویز آ رہے ہیں اس میں ایک سرویز کہتا ہے کہ جناب نواز شریف مقبول ترین لیڈر ہیں دوسرا سرویز کہتا ہے کہ جناب عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں کیا باقی آپ کے خیال میں اس وقت جو سیاسی محول ہے جو آپ کی observation ہے ٹانٹے کا مقابلہ ہے پاپلیریٹی گراف میں نواز شریف اور عمران خان کا دیکھئے دو ہزار تیرہ کے جب انتخابات ہو رہے تھے اس وقت عمران خان کا گراف بہت اوپر تھا اور بیشمار لوگو یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ بہت کلوز فائٹ ہوگی اور جو بظاہر ہمیں نظر بھی آیا اگر ایک جماعت دو ہزار دو میں ایک سیٹ لے رہی تھی اور اس نے دو ہزار تیرہ میں اسی لاکھ کے قریب بوٹ لیے اور اتنی زیادہ نشستیں حاصل کی تو ظاہر ہے اس جماعت نے بہت بھرپور ساتھ دیا اور اس نے جو چیلنج کیا جو پچھلے دو ہزار تیرہ میں لوگ یہ سمجھ رہتے کہ شاید چیلنج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ تحریک انصاف کاٹے گی وہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑی تعداد میں کاٹا تو اس وقت جو دو ہزار تیرہ کی عمران خان کی پاپلیریٹی تھی وہ شاید پاپلیریٹی آج نہیں ہے اتنی پاپلیریٹی جو دو ہزار تیرہ کی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی حکومت زمنی انتخابات میں حکومت کو عام طور پر ایڈوانٹیجز ہوتا ہے وہ کوئی ایسا کرائٹیریٹی نہیں ہوتے لیکن دو ڈھائی سال میں مسلم لیگ نون نے ایک بڑا کرائسس فیس کیا اور وہ دھردے کا تھا اور اس سے وہ خوش اسلوبی سے نکل آئے یعنی انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا تو مسلم لیگ نون کی اگر ہم کار کر دے گی دیکھیں تو کوئی بڑا بڑا بوران کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن اپنی جگہ کانسولیڈیٹ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون نظر آتی ہے اچھا لیکن جب یہ ہم زمنی الیکشنز دیکھتے ہیں ان کے ریزلٹس دیکھتے ہیں جناب آیاز صادق چار دفعہ الیکشن جیتے ہوئے اسی حلقے سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا گھر لاہور اور یہی پہ حلیم خان لڑتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے اور دو ہزار ووٹوں سے یاد صادق جیتے ہیں کیا اس کا مطلب ہم یہ نکالیں کہ ایون اس گھر میں جناب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی سپیس کچھ شرنک ہوئی ہے اور تحریک انصاف کی سپیس برقرار رہی ہے یا اس میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے دیکھئے ابھی ایک نتیجہ آیا ہے این اے ون ٹو ٹو کا اس میں مارجن کم ہوا ہے لیکن اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے عمران خان کی پولٹیکل اسپیس اس وقت تک رہے گی جب تک اگلے انتخابات نہیں ہوتے اگلے انتخابات تحریک انصاف کے لیے بڑے کروشل ہوں گے عام انتخابات کی بات کہہ رہا ہوں اس سے پہلے دو سالوں میں اگلے دو سالوں میں تحریک انصاف کیا کرتی ہے تحریک انصاف کو پچھلے کئی جھٹکے ملے ہیں آج بھی آپ دیکھیں اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھیں تو وہ بھی عمران خان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے اس کے علاوہ آپ جوڈیشل کمیشن دیکھیں جو چیزیں ہوئی ہیں جو ان کو تھوڑا سا انہوں نے ریکور کیا وہ الیکشن ٹرائبنل کے فیصلے تھے لیکن اگین سپریم کورٹ میں وان ڈو ہوتے جا رہے ہیں تو اسپیس میں عمران خان کو بلکل موجود ہے عمران خان کے لیے اسپیس دیکھنا یہ کہ ایک تو بلدیاتی الیکشن میں ان کی پارٹی کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں بلدیاتی الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی جیتے گی اسے کام کرنے کا موقع ملے گا اور چونکہ پنجاب میں تحریک انصاف کا اسٹیک بہت ہے اور مسلم لیگ کا بھی اسٹیک بہت ہے تو اصل جو لڑائی ہے اگلے دو سالوں میں وہ پنجاب میں رہے گی قیبر پختونخواہ میں مسلم لیگ نون اس طرح تحریک انصاف کو چیلنج نہیں کر رہی جس طرح تحریک انصاف مسلم لیگ نون کو پنجاب میں چیلنج کر رہی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو کہ ایکچولی رورل سندھ تک محدود ہے کیا ہم کٹیگرائز کر سکتے ہیں اس کو اب یہ ایک نیشنل پارٹی سے زیادہ ایک ریجنل پارٹی بن گئی ہے شرنک ہو گئی ہے نہیں دیکھیں انتخابات کی بنا پہ کسی جماعت کو ریجنل پارٹی یا قومی پارٹی نہ کہنا زیادتی ہوگی اور پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے دیکھئے پیپلز پارٹی نے نائنٹی کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے نائنٹی سیون میں غالباً انہوں نے چودہ یا سترہ سیٹیں لیں تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے باؤنس بیک کیا تو آپ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا برا وقت پیپلز پارٹی پر کبھی نہیں آیا کہ اس وقت کوئی بھی پیپلز پارٹی کے پاس ایسی کرشماتی شخصیت نہیں ہے جو اپنے ووٹرز کو واپس لا سکے دوسرا پیپلز پارٹی نے پچھلے پانچ چھ سالوں میں پنجاب پر بلکل توجہ نہیں دی جس کی بنا پہ وہ اسپیس جو اور وہ ویکیوم جو خلا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے کریئٹ کیا وہ تحریک انصاف نے فل کر دیا تو محترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور آئی لیکن پیپلز پارٹی ایسے پارٹی جو ہے وہ سکڑ کے رہ گئی بہت بہت شکریہ پیپلز پارٹی سکڑ کے رہ گئی ہے ابھی فی الحال کہنا قبل اضبط ہوگا کہ مکمل طور پر ایک ریجنل پارٹی بن گئی ہے لیکن پاکستان کا سیاسی محاذ اس وقت ایک جانب کھڑے ہیں عمران خان دوسری جانب نواز شریف دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا سن دوہزار تیرہ کے الیکشن تک چلتی ہے آثار یہی بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا نندی پور پروجیکٹ آج کئی دن ہو گئے ہیں چل گیا ہے اس کا باقاعدہ کریڈٹ لے رہے ہیں حکومت کریڈٹ لے رہی ہے وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف نے لیا ہے آج انہوں نے ایک سیمینار میں اس کے حوالے سے بعد بھی کی یقینی طور پر یہ چل گیا ہے لیکن ہم نے اپنے ان پروگرامز میں جو کئی پروگرامز ہم نے کی اس میں آپ سے کہا تھا کہ اگر چل بھی گیا تو ہر سال تقریباً پچیس عرب روپے حکومت کو ادا کرنے پڑیں گے سبسیڈی کی ٹرم میں یہ ٹیکہ ہے جو کہ لگے گا اور اب یہی کیفیت ہے تیل سے چلا دیا ہے اور اس کی اکیون پچیس عرب روپے یہ ہر سال ہمیں دینے پڑیں گے اس دنڈی پور کے نام پہ یہ آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کم انٹر بریک سکتا موسیقی 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 چل رہا ہے چار سو پچیس میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ حالیہ سالوں میں حکومت کی تبدیلی کے بعد اسے بنایا یہ گیا تھا اور اس کا اس کا جو پلان تھا وہ یہ تھا اور اس کے لیے تبدیلیاں کی گئی تھی ساٹھ عرب روپے اس میں خرج بھی کیے گئے تھے معاف کیجے گا چھے عرب روپے اس میں خرج کیے گئے تھے کہ یہ اب گیس سے چلے لیکن اب یہ پلانٹ چلایا گیا ہے ایک بار پھر تیل سے تیل سے یہ پلانٹ چل رہا ہے ٹربائنز اس کی گیس پہ چلنے کے لیے ہیں لیکن بہرحال آج وفاقی وزیر پانی اور بجلی انہوں نے کہا کہ ایک دندی پور پاور پروجیکٹ چل گیا ہے پھر حال تیل پہ چل رہا ہے اور ایک سال یہ تیل پہ چلے گا اور اس کے بعد اسے پھر گیس پہ منتخل کر دیا جائے گا اپنے ان پرگرامز میں وہ مسلسلہ آپ سے کہتے رہے کہ تیل سے جو بجلی پیدا ہوگی اور جس طرح کی اس کی پروجیکٹ کاؤس آ چکی ہے یہ ایک انتہائی مہنگی بجلی ہوگی اور اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کی جانب سے اب نیپرا کو کہا گیا ہے کہ اس کی سے جو بجلی پیدا ہوگی اس کے نرخ تیہ کیے جائیں ٹیریف تیہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور نیپرا سے درفاز کی گئی ہے کہ اٹھارہ روپے پی یونٹ کی بجلی ہمیں دی جائے یعنی کہ ہمیں اٹھارہ روپے چارج کرنے کا موقع دیا جائے حکومت کو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایوریج بجلی پیدا ہوتی ہے وہ نو روپے پی یونٹ پیدا ہوتی ہے بیچتی حکومت بارہ تیرہ روپے میں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جگنی رقم ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس کو چلانے کے لیے اپنے پاس سے پیسے دینے پڑیں گے جو ایک اندازے کے مطابق مہانہ دو ارب روپے سالانہ تقریباً چوبیس سے پچیس ارب روپے ہوں گے جو حکومت کو کو سبسیڈی دینی پڑے گی اس پورے پلانٹ کو چلانے کے لیے اور یہ اگر اتنی بجلی پیدا کرے گا چار سو پچیس میگا وارٹ تو یہ خرچہ ہے جو کہ حکومت کو ادا کرنا پڑے گا مہنگا سودہ ہے حد سے زیادہ مہنگا سودہ ہے اور آج جناب خواجہ آصف نے یہ بھی فرمایا کہ یہ پلانٹ اب فلحال گیس پہ چلنے کے قابل نہیں ہے ایک سال بعد شاید ہو جائے اللہ کے فضل سے چل گیا ہے جنہ کے روز چلا تھا اور کانٹینیوزلی چل رہا ہے کانٹینیوزلی چلے گا کسی وقت جو ہے ہو سکتا ہے وہ ڈراؤپ ہو جائے ڈائسوں پہ آ جائے دو سو پہ آ جائے لیکن ہم فیول جو ہے اس کو سٹور کر کے اس کو پائل اپ کر کے کوش کریں گے کہ یہ فل کپیسٹی پہ چلتا رہے اور ایک سال کے اندر ویسے بھی یہ گیس پہ شفٹ ہو جانا ہے تب گیس پہ شفٹ ہو جائے گا بجلی بھی چیپ ہو جائے گی اور ایک ریلائیبل سورچ جو ہے وہ ہمیں مہیا ہو جائے گا بجلی کا یہ کانٹروورسی جو سٹارٹ ہوئی تھی تو کانٹروورسی بھی بھری ہو جائے گی انشاءاللہ گیس پہ جب شفٹ ہو جائے گا تو یہ کانٹروورسی بھی اپنی جگہ ختم ہو جائے گی کیونکہ جناب فوجہ آصف اس بات سے آگا ہے کہ یہ بجلی ناقابل برداش حد تک مہنگی ہے جو نندی پور پاور پروجیکٹ سے تیار کی جارہی ہے اور ابھی تیار کی جارہی ہے بہرحال پاکستان کے قومی نظام کے اندر نیشنل گرڈ میں چار سو پچیز میگا وارٹ بجلی شابل ہو چکی ہے کس دام پر چامل ہوئی ہے یہ ہم نے ابھی آپ سے عرص کیا اس صورتحال پر بات کرنے کے لئے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے معاشی اور انیرجی امورز کے ماہر آکستان میں فیننشل ٹائمز کے فرحان بخاری بہت بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب ماشاءاللہ نندی پور پاور پروجیکٹ چل گیا ہے چار سو پچیز میگا وارٹ پیدا کر رہا ہے ایوریج ماہرین کہتے ہیں کہ پچھتر فیصد اس کی کیپیسٹی رہے گی اور یہ بجلی پیدا کرے گا اور یہ تیل سے بجلی پیدا ہو رہی ہے تیل اب ہمیں تھوڑا اور بہنگا پڑے گا کیونکہ آج ہمارا روپیہ مزید اس کی قدر پکھو بیٹھی ہے اس کی سبسیڈی کی مد میں جو ہم دیں گے تو یہ پھر جو ہم انرجی میں جتنی سبسیڈی دے رہے ہیں اس میں پھر یہ بھی شامل ہوگی اور پھر وہ سرکولر ڈیٹوڑی تمام چیزیں یہ بالکل خاجہ آسف صاحب کی بات میں سن رہا تھا اور یہ ایک بڑی مذہب کا خیز صورتحال ہے اور جس کے کئی پہلو ہیں لیکن مختصر یہ کہ سب سے پہلے تو اس پہ ایک میجر کاسٹ اوور ران ہوئی ہے یعنی کہاں پینتیس ارب روپے سے تھوڑی سی زیادہ کی قیمت تھی تخمینا تھا شروع میں اب یہ پچاسی ارب روپے تک پہنچ گیا وہ کہتے ہیں جی ساٹ ارب ہے اس کو چلیج نہ کرے ہم ساٹ ارب مانتے ہیں چلیے لیکن وہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں سے اب تک بہت آگے چلی گئی ہے دوسرے خاجہ آسف صاحب فرماتے ہیں کہ جی سال بعد گیس پہ کنورٹ ہو جائیں کر دیں گے گیس ہے کہاں پہ گیس کا الگ ایک تماشہ ملک میں بنا ہوا ہے آپ جیسے کہ جانتے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایلن جی قطر سے آئے گی پھر وہ نہیں آتی پھر وہ کبھی اطلاع آتی ہے کہ آگئی ایک ٹینکر آگیا پھر پتہ نہیں کہ اگلا ٹینکر کہاں آئے گا سردیوں میں آپ کے ملک میں چولے تھنڈے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا سردیوں میں گیس پرائیڈ یہ پلانٹ ہوں گے وہ بند ہو جائے کریں گے یہ ایک سوال ہے جس کا خاجہ آسف کیا اور کوئی وزیر بھی ابھی تک یعنی اس کا واضح جواب نہیں دے سکا پھر نندی پور کے ساتھ پاکستانی معیشت میں جو بنیادی پرابلم ہے بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی چادر سے کہیں زیادہ پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بالکل بری طرح سے ریونیو کا نظام ڈس فانکشنل ہو کے رہ گیا ہے حکومت کہاں تک یہ سبسیڈیز دیتی رہے گی یہ سلطہ کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگا اور وہ سبسیڈیز پھر کیا ہوں گی وہ قرضہ لے کے دیا جائے گا اور ملک مزید مقروض ہوگا اور یہ قرضوں کا بودھ جو ہے یہ آپ کے اوپر میرے جیسے لوگوں کے اوپر عام لوگوں کے اوپر اور غریب عوام کے اوپر پڑے گا یہ جو ہمارے جو عرباب اقتدار ہیں ان کے اوپر اس کے کوئی بہت زیادہ بڑے اثرات نہیں ہوں گا چاہے یہ نندی پور پاور پروجیکٹ ہو جو کہ دیڑ دو عرب روپے مہانہ کا بوجھ قوم پہ اور خزانے پہ ڈالے گا چاہے فینٹیسٹک آئیڈیا تھا شمسی توانائی سے بجلی بنانے والا وہ بھی تقریباً اسی ریٹ پہ پڑے گا جو کہ یہ نندی پور پاور پروجیکٹ ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آمدن ہماری بڑھنی رہی ہے ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی ہیں کاروبار کی توسیح ہونی رہی ہے اس میں یہ قرضوں کا بوجھ ہے تو اس کو بھی تو کہیں فیکٹر انڈ کرنا ہوگا جی بالکل اور اس کے لیے آپ کا ملک کا بنیادی ٹیکس کا نظام جو کہ اس وقت اتنا فرسودہ ہو گیا ہے کہ میں اقصر و بیشتر کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے وہ کہیں زیادہ خطرناک صورتحال ہے بنسبت یہ جو طالبان کا چیلنج ہے اس کے مقابلے میں کیونکہ طالبان کے خلاف تو آپ کی افواج کچھ نہ کچھ پروگریس کر رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ قابو کر لیں گی یہ معاملہ تو بالکل بے قابو ہو رہا ہے کامران صاحب اور اتنی بری طرح سے بے قابو ہو رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ پاکستان کی معاشی صحت اتنی خراب ہو جائے کہ جو ہم اب بین الاقوامی اداروں کے پاس جا کے قرضے لے کر کچھ وقت اداری کا اپنا سلطہ بناتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ناممکن ہو جائے اور قرضے بھی جس ریٹ پہ ہم نے لیا ہے یا حالیہ دلوں ہم نے دیکھا کہ یہ پانسو ملین ڈالر کا جو پاکستان نے بانڈ جاری کیا یہ سوا آٹھ فیصد پہ جس کے حالیہ سالوں میں کوئی ریکارڈ کوئی تاریخ ملتا ہی نہیں ہے ہمیں قرضہ چاہیے چاہے کسی باؤ قرضہ ملے ہمیں عجیب ملک ہے کہ پاکستان میں یعنی آپ اپنی مثال لیں یا میں اپنی مثال لوں یا کوئی بھی فرد واحد جب جا کے قرضہ لیتا ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ واپس کرنا ہے تو فکر ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے یہاں پہ عجیب مذہب کا خیز ایک صورتحال ہے کہ قرضے لیتے ہیں اور اس پہ خوشیاں مناتے ہیں قرضہ لینا حکومت وقت اور سابقہ حکومت نے اپنے لئے طورہ امتیاز سمجھا اور ہمیں یہ بتایا اور بڑی فخر سے بتایا کہ جناب آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے مزید گھٹنیں ٹیک دیئے مزید مقروض ہو گئے دیکھئے ہم نے کتنا اچھا کام کیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بھائی اس کے نتائج پاکستان کے لئے تباہ کن ہوں گے بل آخر تباہ کن ہوں گے اس لئے آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ تیزی سے اصلاحات کی طرف پاکستان کو لے جانے کی ضرورت ہیں جو کہ بدقسمتی سے اب تک نہیں ہو رہی بہت بہت شکریہ جناب فرحان بخاری ہمارے ساتھیں لیتے ہیں کمرشب ریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سخت تنبی جاری کی ہے ایک بار پھر اور ٹی وی چینل سے کہا ہے کہ انتخابات کے موقع پر اپنے بنائے ہوئے نتیجے اپنے حاصل کیے ہوئے نتیجے نہ دیا کریں اس پر پیمرہ سے کہا ہے کہ فوراں قانوم سازی کریں چینلز کو پابند کریں خود ساختہ نتائج جاری نہ کریں صرف اور صرف سرکاری نتائج جاری کریں بہت اہم موضوع ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے یہ تنبی اس پر بات کرتے ہیں اگر آپ کے سمارٹ فون کی بیٹری جگہ جگہ آپ کو دھوکہ دیتی ہے تو آپ کو چاہیے 4000 mAh کی بیٹری کے ساتھ 1GB RAM 5MP back camera M95 جدے آپ کو 20 گھنٹے کا talk time Q Mobile M95 اور M88 کی لمبی بیٹری سے نانگ سٹاپ باتیں جب اہمت چھوٹا تھا تو اتنا ایکٹیو نہیں تھا کمزور تھا اسی لئے میں بہت پریشان رہتی تھی پھر میں نے ڈاکٹر سے مشورہ لیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے آئرن اور پروٹین کی کمی ہے اور یہ کہ اس کی غزہ میں سرلیک شامل کریں تو اب میں اسے روز کھلاتی ہوں اور یہ بھی بہت شوق سکھاتا ہے اب دیکھیں کتنا ایکٹیو اور خوش رہنے لگائیے موسیقی The difference is clear Nippon Spotless The paint that repels stains اگر آپ کے سمارٹ فون کی بیٹری جگہ جگہ آپ کو دھوکا ہے اگر آپ لوگ مجھے ایک موقع اور دیں اگر ووٹ کی طاقت نہ ہوتی تو یہ صاحب بڑی گاڑی سے اتر کر ان چھوٹی گلیوں میں کیوں آتے ہیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے کیونکہ میرا ووٹ میری طاقت ویلکم بیک وہ کور سا پاکستانی ہے جس نے اپنے ٹیلی ویجن پر وہ مناظر نہ دیکھے ہوئے جب انتخابات کے فوری بعد یعنی کہ پولنگ کے فوری بعد حتی کہ پولنگ کے دوران بھی آخری لمحات میں اس حلقے میں جہاں آپ کے تمام حلقوں سے بھی پولنگ جاری ہے یا ختم نہیں ہوئی ہے وہاں سے نتائج آنے شروع ہو جاتے ہیں اور چینل دھڑا دھڑ نتائج جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کسی ایک چینل کے لیے مختص نہیں ہے پاکستان کے تمام پرائیوٹ ٹی وی چینلز اتا کہ پی ٹی وی بھی اب اس دور میں شامل ہو گیا ہے کہ نتائج جلد جلد سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے دیا نتیجہ اس کا اعلان شروع ہو جائے اور اس کا تصور جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جیسے ہی کوئی الیکشن ختم ہوتا ہے چاہے وہ زمنی الیکشن ہو چاہے قومی انتخابات ہوں اور جیسا کہ ابھی بلدیاتی انتخابات سامنے آنے والے ہیں اس حوالے سے یہ ایک بار پھر وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو کہ پیچیدہ کر دیتی ہے کام کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیکشن کے اجرا الیکشن کے نتائج کے اجرا سے نتائج کے اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر یہ نتائج پہنے آلے لگتے ہیں تو وہ حلقے وہ پولنگ سٹیشن جہاں پر شمار جاری ہے یا جہاں پر ابھی کلکولیشن جاری ہے وہاں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور اوور آل الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ 31 اکتوبر کے بندیاتی انتخابات کے حوالے سے سپرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بارہ نکاتی ذابطہ اقلاق کا پابند ہونا چاہیے ذابطہ اقلاق جاری کرنے سے ایک روز ٹرپ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر پیمرہ سے شکایت کی تھی کہ کچھ ڈیو چینلز غیر سرکاری انتخابی نتائج بغیر تصدیق کے چلا دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے ذابطہ اقلاق میں اب جو جاری کیا گیا ہے اور پیمرہ سے کہا گیا ہے کہ اسے انفورس کیا جائے کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی امیدوار یا سیاسی پارٹی کے متعلق معلومات چلانے سے قبل اس کی تصدیق کی جائے اور ثموت کے بغیر کوئی خبر نہ چلائی جائے رینیو ٹی وی چینلز اور اخبارات اسی بھی امیدوار یا پارٹی کے بارے میں ایسی کوئی بات تشنیش آیا نہ کریں جو قابل اعتراض ہو یا اس کا تعلق کسی کی ذاتی زندگی سے ہو میڈیا تمام سیاسی جباتوں کو بساوی کبرج دے فیبرہ انتخابی مہم کے دوران سیاسی جباتوں کو دی جانے والی کبرج کو سرکاری اور ڈیجی ٹی وی اور ریڈیو چینلز کے ذریعے مانیٹر کرے صرف پریزارنگ اور ریٹیرنگ آفیسر کی جانب سے جاری کردہ مصدقہ انتخابی دتائج ہی نشر یا شائع کیے جائے امیدوار چاہے وہ کسی بھی امیدوار پر الزامات کو نشر اور شائع کرنے سے قابل دوسرے فریقہ بھی معلوم کیا جائے یہ ایک معمول کی بات ہے الیکشن کمیشن پاکستان اسے یاد دلانا چاہتا ہے میڈیا ایسے الزامات یا بیلات اور شائع اور نشر نہیں کرے جو قومی سلامتی کے بنافی ہو یا امن امان کی صورتحال کو متاثر کر سکے اب الیکشن کمیشن پاکستان کی خواہش ہے کہ ٹیمرا اس پوری ضبطہ اخلاق کو انفورس کرے چینلز کو پابد بنائے اور اس سلسلے میں سب سے بڑی خواہش اور وارننگ الیکشن کمیشن پاکستان کی یہ ہے کہ چینلز نتائج جاری دا کرے صرف اور صرف تصدیق صدا سرکاری نتائج ہی چینل پر نشر ہونے چاہیے اس نئی ڈیویلپنٹ میں بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے آسیہ ریاض نے جوائن ڈیریکٹر ہیں پلدار کی بہت بہت شکریہ آسیہ صاحبہ آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے یہ بتائیے گا کہ یہ ان آفیشل ریزارٹس کا ٹی وی چینلز پہ آنا آپ بھی آپ کا ادارہ آپ تو باقاعدہ اس چیز کو مسلسل مونٹر کرتا ہے اس کے لئے آپ نے اپنے آپ کو وقت کیا ہوا ہے پلدارٹ اور آپ کی ارگنیزیشن کیا یہ جو ان آفیشل ریزارٹس آتے ہیں ٹی وی چینلز پہ اور ابھی پولنگ بھی چل رہی ہوتی ہے یہ آنے شروع جاتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ میڈیا کی آزادی کا حصہ آپ سمجھتے ہیں دیکھیں جو پولنگ سٹیشن وائز ریزارٹ ہے وہ تو آفٹر آل الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ہی پولنگ سٹیشن وائز اناؤنس کرتا ہے وہ بائی لوو الیکشن کے ریزارٹ باہر لگتے ہیں اور میڈیا جو ہے اسی الیکشن کو پولنگ سٹیشن وائز ریزارٹ کو لے کے باہر لے کے آتا ہے اور کمپائیلیشن کرتا ہے تو وہ ان اوے وہ آن افیشل ریزارٹ تو نہیں ہوتا وہ افیشل ہی ریزارٹ ہوتا ہے بلکہ پلدارٹ کی تو بہت عرصے سے یہ پوزیشن ہے الیکشن کمیشن سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ریزارٹس ہیں جو پولنگ سٹیشن وائز ریزارٹس ہیں ان کو بلکل ریل ٹائم کے اوپر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ان کو کرنا چاہیے بکہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں جو مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں داندلی کے الزامات لگتے ہیں وہ یہ لگتے ہیں کہ جو پولنگ سٹیشن کا ریزارٹ ہے وہ لگ تو کچھ اور رہا تھا میڈیا کچھ پروجیکشن اور کر رہا تھا لیکن اچانک رات و رات جیسے کہتے ہیں کہ الیکشن ریزارٹ بدل جاتا ہے سو جب یہ الیکشن کمیشن ریل ٹائم اس کو ٹرانسمنٹ کرنا شروع کر دے گا تو یہ خطرہ اور یہ خدشہ نہیں رہے گا آپ کے خیال میں یہ جو ریزارٹس ٹیلویجن چینل پہ آنے شروع ہوتے ہیں ٹرینڈ دکھانا شروع کرتے ہیں آفیشلی نہ ہو آن آفیشل ریزارٹس ہوتے ہیں یہ ایکچولی جو فائنل آؤکم ہوتی ہے ریزارٹس کی اور جو ابھی جاری ہوتے ہیں اس پہ اثر اداز بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولنگ جو ہے وہ اس وقت تک کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کا افیکٹ کیسے ہوگا آپ کو یاد ہوگا انیس سو ستر میں پہلی مرتبہ پاکستان ٹیلویجن نے الیکشن کے ریزارٹس چھو تھے پروگریسیو جیسے جیسے وہ پولنگ سٹیشن سے آ رہے تھے وہ بتانے شروع کر دیئے تھے اور ان کی کمپائلیشن کرنی شروع کر دی تھی اس کا ریزارٹس کے اوپر اثر انداز ہونا بڑی مذکہ خید سی بات لگتی ہے آپ میرے خیال ہے لیکن ٹی وی چینلز کو اخباروں کو یا ویب سائٹس کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ ضرور ایک ڈسکلیمر دینا چاہیے کہ یہ حتمی ریزارٹس نہیں ہیں یہ وہ ریزارٹس ہیں جو پولنگ سٹیشن اس سے لے کر اس تک ہوئے ہیں اور میں نے تو بہت چینلز کے اندر یہ دیکھا کہ اس کا بقاعدہ احتمام کیا جاتا ہے کہ یہ غیر حتمی نتائج ہیں بہت بہت شکریہ آسیہ ریاض ہمارے ساتھ کی کبرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا آپ کی شاید یہ خواہش ہو آپ کو پتہ کرنا چاہے ہیں کہ دنیا میں تقریباً ایک سو نوے ممالک ہیں کون سا ملک سب سے بہتر ہے اس کے لیے باقاعدہ نام نہا سروے نہیں بہت پوس سرویز ہوتے ہیں بہت سائنسی طریقے سے اس بات کو جاتا جاتا ہے ورلڈ بینک عالمی بینک کے سلسلے میں بہت ہی مفصل رپورٹ برتب کرتا ہے جاری کرتا ہے اس سال کا دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے کئی بار اس سے پہلے بھی ہوا ہے ایک سو نواسی ون ایٹی نائن ممالک میں وہ ہے سنگاپور یہ کیوں ہے یہ کیسے ہوا ہے دوسرے ممالک اس لسٹ میں کہاں کھڑے ہیں سب سے بہترین ملک چاہے کاروبار کرنا ہو چاہے رہنا ہو چاہے اور دوسرے معاملات ہو نمبر ون ملک دنیا کا جو ہے وہ سنگاپور ہے کیوں ہے کمرشب ریک کے بعد ملکم بیک کسی ملک کی ترقی دیکھنی ہو اس کے شہریوں کے حالات دیکھنی ہو اس ملک کے اوورال کیفیت دیکھنی ہو اس کے ایکسپورٹ دیکھنی ہو وہاں پہ بزنس کا بحول دیکھنا ہو اور اس کی معاشی صورتحال کا اندازہ لگانے ہو تو اس کے لیے اس بات کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں کاروبار کرنے کے بواقع کتنے آسان اور فضاء کتنی سازگار ہے یعنی کہ اگر یہ فضاء سازگار ہوگی کاروبار کرنے کے بواقع اچھے ہوں گے ملک کی صورتحال بہتر ہو لی اور اسی طرح سے دنیا کے ایک سو نوے ممالک میں بہترین ملک کون ہے اس کے لیے عالمی بینک کے ہر سال ایک جائزہ لیتا ہے جسے ڈوئنگ بزنس رپورٹ کہا جاتا ہے اور اس وقت دنیا میں کاروبار اور اس حوالے سے جو انڈیکس جمع کیا جاتا ہے سائنسی انداز سے جس کو جانچا جاتا ہے اس حوالے سے یہ ایک سب سے موتبر انڈیکس سمجھا جاتا ہے آج اس کی رپورٹ جاری ہوئی ہے سن 2015 کی رپورٹ تازترین رپورٹ پر کہا گیا ہے کہ ایک بار پھر سنگاپور پہلے نمبر پر ہے پوری دنیا میں ایک سو ون ایٹی نائن کنٹریز میں سنگاپور کا نمبر سب سے پہلے ہے جبکہ پچھلے سال بھی سنگاپور کا ہی نمبر پہلے نمبر پر تھا اور ایک بار پھر دنیا کا بہترین ملک کاروباری لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے سنگاپور ہے دوسرا ملک جو سنگاپور کے بعد ہے وہ نیوزیلنڈ ہے جبکہ ڈینمار کی تیسرے نمبر پر ہے اس رپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک کی رپورٹ میں جہاں سنگاپور کو پہلا نمبر دیا گیا ہے وہاں کاروباری محول کے اعتبار سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نمبر کیا ہے تو پاکستان کا نمبر ایک سو ارتیسوہ ہے سنگاپور کا پہلا پاکستان کا ایک سو ارتیسوہ ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں شاید یہ سوال بھی اٹھ رہا ہو کہ اچھا بھائی بھارت کا کیا ہے تو شاید آپ کے لیے یہ تھوڑے سے اتمنان کی بائیس ہو کہ بھارت زیادہ دور نہیں ایک سو تیسوہ نمبر پر ہے پاکستان کا ایک سو ارتیسوہ نمبر ہے دنیا میں بھارت کا ایک سو تیسوہ نمبر ہے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ سنگاپور نے یہ ملک ہے کیا اس نے ہم سے بہت بعد انیس سو پیسٹ میں آزادی حاصل کی اور اس کی آبادی اس وقت صرف ساٹھ لاکھ ہے سنگاپور کی مجبوعی قومی پیداوار کا حجم اس وقت ساڑھے چار سو ارب ڈالر ہے جبکہ اس کے ہر آدمی کی سالانہ آمدنی تیراسی ہزار ڈالر سالانہ ہے اس کا ہر آدمی تیراسی ہزار ڈالر سالانہ کماتا ہے یعنی کہ تقریباً آٹھ ہزار ڈالر مہانہ سنگاپور کا ہر شخص اس کی آبادی کا ہر شخص جو کہ دنیا کی اکثر ترقی آفتہ ممالک سے کتی زیادہ ہے اسی طرح سے سنگاپور کی برامداد یعنی اس کی ایکسپورٹ جو ہیں چار سو دس ارب ڈالر سے زیادہ ہے اس وقت دل بھی نہیں چاہتا کہ ہم آپ کو پاکستان کی ایکسپورٹ بتائیں ساٹھ لاکھ افراد کا یہ ملک چار سو دس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے رپورٹ کے مطابق تابیرات کی پرمٹس لینے کی بات ہو ماہدوں پہ عمل کرانے کا معاملہ ہو سنگاپور پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے سنگاپور ٹیکسس کے اعتبار سے بھی دنیا بھر میں اس وقت پانچوے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان ٹیکسوں کی ادائیگی کے اعتبار سے دنیا میں ایک سو اکھتروے نمبر پر ہے یعنی کہ ٹیکسوں کا دینا اس کے نظام کا موثر ہونا اس کو برتب کرنا سنگاپور دنیا میں اس وقت جس مقام پر کھڑا ہے آلہ ترین مقام ہے پاکستان ایک سو اکھتر اور اسی وجہ سے مجموعی صورتحال کسی بھی ملک کی اگر دیکھنی ہو تو ظاہر ہے اس کے ٹیکسس نظام اس کے لوگ کتہ ٹیکس دیتے ہیں اس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے عالمی بینک کی اس تازہ ترین رپورٹ جہاں کاروباری باہال کے اعتبار سے سنگاپور کو نمبر ون قرار دیا گیا ہے امریکہ اس سے چھے درجے نیچے ہے یعنی ساتھوے نمبر پر امریکہ کا شمار ہوتا ہے اس فیرس میں ملیشیا جو ہے وہ اٹھاروے نمبر پر ہے جو کہ سنگاپور کا ہمسایہ بھی ہے اگر ہم مشرق وستہ کو دیکھا جائے دیکھیں تو دبائی اس میں اکتیسوے نمبر پر آتا ہے جہاں پر کاروبار کرنے کے مواقع بہتر ہے اور یقینی طور پر دبائی کے لیے یہ ایک بہت بڑی اور بڑی ایک قابل قدر ایک ایچیومنٹ ہے جو کہ دبائی کو ہے اس کے علاوہ مشرق وستہ میں قطر اٹھ سٹوے نمبر پر ہے اور چین کو چوراسیوی نمبر پر ہے پر رکھا گیا ہے اور چوراسیوہ نمبر ہے چائنہ کا اس سال جاری ہونے والی ایک اور رپورٹ جو کہ منتاز بینک ایچیس بی سی جاری کرتا ہے اس کی رپورٹ پر بتایا گیا تھا کہ غیر ملکیوں کے لیے اگر وہ کسی ملک کا انتخاب کرنا چاہے رہنے کے لیے تو سنگاپور کو بہترین جگہ قرار دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سنگاپور میں موجود کاروباری مواقع طرز زندگی مستحق معیشت کا بہترین توازن اور اسی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ رہنے کے اعتبار سے نیزلین دوسرے نمبر پر اور سویڈن تیسرے نمبر پر ہے رہنا ہو تو سنگاپور نمبر ون ہے کاروبار کرنا ہو تو سنگاپور نمبر ون ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے کیسے ہوتا ہے انیس سو پیسٹھ پہ آزاد ہونے والا ملک کس طرح سے اس جگہ پہ پہنچا ہے اس کے لیے جائیں گے سنگاپور جہاں پہ موجود ہیں حسن جعفری جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں سابق صحافی ہیں اور اس وقت وہ عالمی کمپنیز کو اور عالمی سطح پر انویسمنٹ سرمایہ کاری کے ایڈوائزز کرتے ہیں ایڈوائزری کا کام کرتے ہیں جناب حسن جعفری نے ہمیں جوائن کیا ہے سنگاپور سے بہت بہت شکریہ حسن جعفری صاحب کیا جادو ہے یہ دوسری بار ہے پوری دنیا میں نمبر ون سنگاپور ہے اور ایک بار پھر نہ یورپ اس کے قریب ہے نہ امریکہ اس کے قریب ہے یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں دو تین چیزیں یہاں پہ بہت critical ہیں ایک تو یہ کہ یہاں پہ تعلیم پہ بہت توجہ دی جاتی ہے it's a national consensus ہے تعلیم پہ اور national level پہ from the very top بہت attention دی جاتی ہے بغیر تعلیم کے آپ ایک successful economy بنانی سکتے ہیں اور یہ سنگاپور نے اور جتے بھی ملک میں دوسری سکسسفل ملک ہیں اور انہوں نے سب نے یہ چیز آپ کو سکھائیے دوسری چیز یہاں پہ planning اور execution اور planning پہ بہت توجہ دی آتی ہے government level پہ private sector level پہ لوگ plans بناتے ہیں اور نہ صرف plans بناتے ہیں پہ ان plans کو execute کرتے ہیں اور ان plans کو وہ اپنے national perspective سے بھی دیکھتے ہیں اور international perspective سے بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساپ سے آپ کو کس طرح اجیزت کرنا ہے کون سی policies اجیزت کرنی ہے کون سی چیز پہ کس چیز پہ توجہ دینی ہے کس چیز کو جو ہے ڈاؤنگریڈ لینا ہے تیسری چیز یہ یہاں پہ یا آپ stability ہے violence نہیں ہے لیکن لیڈرشپ کا بھی تو رول ہوگا جس جو لیڈر ہی جو ہے اسی نے یہ ساٹھ لاکھ شہریوں کے ملک کو دنیا کا نمبر ون ملک بنا دیا لیڈرشپ کا کیا مہمانہ پیمانہ ہے اس نے کیسے اپنے آپ کو استعمال کیا ہے لیکن لیڈرشپ کا یہاں پہ ہمیں پرائم میریسٹر لیسن لونگ پرائم میریسٹر اور سے پہلے دو پرائم میریسٹر تھے آپ یہاں پہ political leadership کا رول ہے اس میں دو تین چیزیں پہوزن ہو دی ہیں ایک تو یہ کہ وہ بہت honest leadership اور وہ honestly نہ صرف جو ہے politics میں چلتی ہے بلکہ civil service میں بھی ہے فار میں بھی ہے ہر institution میں ہے دوسرے capability پہ بہت توجہ دی جاتی ہے کہ نہ صرف آپ کو سیاست جو ہے وہ ground level پہ کرنی ہے بلکہ یہ کہ آپ کو دنیا کے بارے میں کتنا پتا ہے آپ کی education کس طرح کی ہے آپ کی خیالات کس طرح کی ہے آپ کی values کس طرح کی ہیں بہت بہت شکریہ جلاب حسن جعفی ہمارے ساتھ مختصران سمجھانے کی کوشش کر رہے ہمارے views کو ہم سب کو کہ اگر سنگاپور ساٹھ لاکھ کا یہ ملک ایشیا کا ہے یہ ملک ہے دنیا کا number one ملک ہے ہر لحاظ سے ہر پیمانے کے لحاظ سے اس وقت دنیا میں جو ترقی کے پیمانے ہیں اس میں number one ملک ہے تو وہ کیوں ہے پہلی بار نہیں ہے گزشتہ سال بھی تھا مسلسل ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں ایماندار لیڈرشپ ایک وجہ انہوں نے بتائی تعلیم پہ خرج تعلیم پہ توجہ تعلیم پہ فوکس دوسری بڑی وجہ ہے جو سنگاپور جس پہ عمل پیرا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ملک ہے آج اس کے تمام شہریوں کو ساٹھ لاکھ شہریوں کو اپنے ملک پر اپنے سنگاپور پر فرق ہے پہ فقر ہے کمرشہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے کہ ہم تقریباً دو ارب ڈالر کا خردنی ٹیل کھانے کا ٹیل ہم امپورٹ کرتے ہیں اور کوئی یہ راکٹ سائز نہیں ہم چاہیں تو پام آئل وغیرہ پاکستان میں خود اس کو گرو کر سکتے ہیں اسے آئل ایکسپریک کر سکتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کی گئی پیسے بھی خرچ کیے گئے لیکن کھڑے ہیں ہم وہی کے وہی اور وہ کوششیں اس وقت جھاڑ جھنکار ہو گئی ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں افسوسنا خبر ایک چھوٹے سے کمرشہ بریک کے بعد پاکستانی اپنے کھانوں میں اتنا تیل اور گھی کھاتے ہیں اتنا تیل کھاتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان خردنی تیل درامت کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے اور سالہ نہ تقریباً دو عرب ڈالر کی مالیت کا بیس لاکھ ٹن پوم آئل اور دس لاکھ ٹن تیل کے بیچ درامت کرتا ہے پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ دنیا میں تیسرا ملک ہے جو سب سے زیادہ تیل درامت کرتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ اتنا ہی تیل اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں پیٹرولی مسئولات کے بعد خردنی تیل پاکستان کی دوسری بڑی درامدات ہے اس وقت ملک میں خردنی تیل کی سالہ نہ کھپت لگ بگ چالیس لاکھ ٹن ہے سالہ نہ چالیس لاکھ ٹن ہم اس کھانے کا تیل استعمال کرتے ہیں جس میں سالہ نہ سات فیصد کی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے مسلسل یہ بڑھ رہی ہے پاکستان اپنی ضرورت کا ستر فیصد خردنی تیل درامت کرتا ہے لیکن خردنی تیل میں خود کفالت حاصل کرنے کا منصوبہ ہر صورت میں بن سکتا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پاکستان میں اس سلسلے میں کام ہوا ہے کہ کوشش کری جاتی تو مزید ہو سکتا تھا اور اس سلسلے میں ایک منصوبہ سندھ میں شروع کیا گیا آپ کو دکھاتے ہیں اس اہم رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے شہریہ جنجوہ نے سندھ کے علاقے تھٹا میں ترکیم دی سندھ کے ساحلی علاقے تھٹا میں جھاڑ جھنکار اور دھانس پوس کے یہ مناظر اس منصوبے کی کہانی سناتے ہیں جو حکومتی غفلت کا شکار ہو کر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں پام آئل ٹری کاشٹ کننے کے پائلٹ پوجیکٹ کو توجہ دی جاتی تو آج پاکستان کو ملیشیا اور انڈونیشیا سے کھانے پینے کے تیل پر دو ارب ڈالر کا قیمتی ذرے مبادلہ خرش نہ کرنا پڑتا اور پاکستان کا پاس چاول اور دیگر اجناس کی طرح خوردنی تیل کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا ککنگ آئل کی پیداوار میں خود انحصاری کے لیے وزارت خوراک اور زراد کی زیرے نگرانی پاکستان آئل سیڈ ڈیولپنٹ بورڈ اور سندھ کوسٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی نے انیس سو ننانوے میں ایک مشترکہ منصوبہ شروع کیا اس منصوبے کے تحت خوردنی تیل کے سب سے بڑے سپلائر ملائشیا سے پام آئل کے بیچ درامت کر کے سندھ اور بلوچستان میں ساہلی علاقوں کے ایک ہزار اکر رگبے پر کاس کیے گئے چھے سال کی محنت کے بعد دو ہزار پانچ میں سامنے آنے والے نتائچ اور لیبورٹری رپورٹس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پاکستان کا پام آئل ملائشیا اور انڈونیشیا کی ٹکرکہ ہے پام آئل ایکسٹرکشن پلانٹ لگانے کا کام شروع کیا گیا پلانٹ کا افتتہ اس وقت کے وفاقی وزیر خوراہ کو ذرات نظر محمد گوندل نے کیا حضب روایت کام تو زور و شور سے شروع ہوا لیکن دو ہزار دس میں منصوبے کو فنڈس ملنا بند ہو گئے بیس سے تیل نکالنے کا یہ کارخانہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا یہاں منگائی گئی لاکھوں روپے کی مشینری چوری ہو گئی اور انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا سندھ حکومت نے پام آئل کی کاش کا منصوبہ تو بردباد کر دیا لیکن قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر حکومت چاہے تو پاکستان خوردنی تیل کی کاش میں خودکفیل ہو کر دو ارب ڈالر سالانہ کی بچت کر سکتا ہے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین مرسلین اور اتھر عباس کے ہمراہ محمد شہریار جنجوہ دنیا نیوز کراچی یہ ہے مختصر کہانی سنگاپور دنیا کا نمبر ون ملک کیوں ہے اور پاکستان دنیا کا ایک سو ارتیسوہ ملک کیوں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اتتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظنا سے